اسلام علیکم خشاب آن لائن میں خوش حمدید دوستو آج کی جو ویڈیو ان لوگوں کے لیے بہت اہم اور امپورٹنٹ ہے جو لوگ ادھار بک ایپ کو استعمال کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ اپنے ادھار کے جو کھاتا جاتے ہیں ان کو مینج کر رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کے پاس جو سٹاف ہوتا ہے جو ورکر رکھے ہوتے ہیں کام پہ ان کی حاضری اور ان کی سیلری کو جو ہے مینٹین کر سکیں اگر وہ ایڈوانس کسی کو دیتے ہیں تو وہ بھی مینج کر سکیں اگر آپ نے ابھی تک ادھار بک اپلیکیشن کو اپنے موبائل میں انسٹال نہیں کیا تو ابھی کر لیں ادھار بک ڈیجیٹل کھاتا ادھار اینڈ کھاتا بک یہ والی اپلیکیشن آپ نے یاد رکھنی ہے اسی کو آپ نے اسٹال کرنا ہے یہ اس وقت جو ہے پاکستان کی نمبر ون ادھار بک اپلیکیشن ہے اور بہت سارے فیچر ہیں اس میں لاکھوں لوگ اس کو استعمال کر رہے ہیں اس ویڈیو میں آپ سیکھیں گے ادھار بک اپ میں سیلری بک کو استعمال کرنے کا طریقہ سیلری بک ایڈ سٹاف اینڈ مینٹین یور ڈیلی اٹینڈنس ایڈ سٹاف کے بٹن کو پرس کریں گے یہاں پہ جو ہے آپ اپنے سٹاف کا نام لکھیں گے یعنی کہ جو ورکر آپ کے پاس کام کر رہے ہیں ان کا یہاں پہ آپ نام درج کریں گے نام درج کرنے کے بعد آپ چاہیں تو اپنے اس ورکر کا موبائل نمبر بھی یہاں پہ ایڈ کر سکتے ہیں نیکس کے بٹن کو دبائیں گے یہاں پر آپ نے سیلری کی ٹائپ سیلیٹ کرنی ہے منتھلی ویکلی ڈیلی یا آورلی جس حساب سے آپ اپنے ورکر کو تنخواہ دیتے ہیں تو یہاں سے ہم منتھلی والے آپشن کو سیلیٹ کر لیتے ہیں نیکس کے بٹن کو دبا کے آگے چلیں گے تو یہاں پر آپ اپنے ورکر کی سیلری ایڈ کریں گے کہ سیلری آپ کتنی دیتے ہیں کتنی تنخواہ دیتے ہیں ریگولر ورکنگ آورز یعنی ایک دن میں کتنے گھنٹے آپ کام لیتے ہیں اور نیچے آپ کو آپشن ایک نظر آئے گا سیلیکٹ ورکنگ ڈیلی یہاں پہ آپ نے وہ دن سیلیکٹ کرنے ہیں جس جس دن ورکر آپ کے کام پر آتے ہیں اگر روزانہ آتے ہیں تو آپ یہاں پہ سب کو سیلیکٹ کر دیں گے اگر کسی ایک دن ہفتے میں چھٹی ہوتی ہے سنڈی کو جا فرائیڈے کو تو وہ والا آپ یہاں پہ سکپ کر دیں گے یہاں پر آپ سٹاف کی جوائننگ ڈیٹ سیلیکٹ کریں گے کہ کس ڈیٹ سے ورکر یا سٹاف آپ کے پاس کام کر رہا ہے سیو سٹاف اب یہاں پر جو ہے آپ کا سٹاف کا اکاؤنٹ بن چکا ہے آپ کا سٹاف یہاں پہ ایڈ ہو چکا ہے یہاں پر آپ کو ہر نام کے سامنے پی اور اے نظر آئے گا پی کا مطلب پریزنٹ اور اے کا مطلب ایپسنٹ آپ کا سٹاف ایڈ ہو چکا ہے اور جہاں پہ آپ کو ساری سٹاف کی ڈیٹیل ملے گی ٹوٹل پریزنٹ ٹوٹل ایپسنٹ ویو رپورٹ ہے اس کے علاوہ نیچے آل سٹاف کا بٹن ہے آل سٹاف کا یہ فیدہ ہے کہ آپ کے ورکر جتنے بھی ہیں کام پہ اگر سب کے سب آئے ہوئے ہیں ان کی آپ ایک ہی دفعہ حاضری لگانا چاہتے ہیں یا ورکر سارے چھٹی پر ہیں ان کی ایپسنٹ لگانا چاہتے ہیں اس کے علاوہ ہر ورکر کی علیدہ سے ان دونوں میں سے ایک بٹن کو آپ نے دبانا ہے اے سے ایپسنٹ اور پی سے پریزنٹ ہے مزید آپ ورکر کی ڈیٹیل دیکھنا چاہتے ہیں جب گزرے ہوئے دنوں میں ان کی حاضری کو آپ لگانا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ ہر ڈیٹ کے حساب سے اس کی حاضری لگا سکتے ہیں اور یہاں پر ہر ورکر کی آپ سیلری سلپ بھی منا سکتے ہیں سٹارڈ ڈیٹ ان ڈیٹ کس ڈیٹ سے کس ڈیٹ تک آپ کے ورکر نے کام کیا ہے ان دنوں میں اس کی کتنی چھٹیاں ہیں کتنے دن وہ کام پہ آیا ہے اسی ڈیٹیل کے ساتھ سے یہاں پہ سلپ آن جائے گی اور یہاں پہ آپ سلپ جنریٹ کر کے یہاں پہ میں نے 11.08.2021 سے 22.08.2021 تک ڈیٹ کو سلٹ کیا ہے اور اس طرح یہاں پہ آپ اس رپورٹ کو ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں اور ویڈ سیپ کے ذریعے سے اپنے سٹاف کو اپنے ورکر کو یہ سلپ سینڈ کر سکتے ہیں امید ہے آپ کو ادھار بوک اپلیکیشن کی اس نئے فیچر کی سمجھ آگئی ہوگی اگر پھر بھی کوئی ذہن میں ڈاؤٹ ہو کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو آپ ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر کے اس کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں اگر آپ نے اپنے کسی ورکر کو کچھ پیسے ایڈوانس میں دیئے ہیں یعنی آپ کے ورکر نے آپ سے کچھ رکم ایڈوانس میں لی ہوئی ہے وہ سیلری میں سے کیسے مینج کریں گے یا کیسے اس کو کٹ کریں گے جیسے ہی آپ اپنے اس ورکر کا نام کو سیلیٹ کریں گے جس کو آپ نے پیسے ایڈوانس میں دیئے ہیں تو یہاں آپ کو اوپر ایک پیمنٹ کا بڈن نظر آئے گا اس کو پریس کریں گے یہاں پر نیچے یو پیڈ یہاں پر آپ نے وہ پیسے لکھ دینے ہیں جو آپ نے ایڈوانس میں اپنے ورکر کو دیئے ہیں اور یہاں پر اس کو سیو کر دینا ہے جو رکم آپ نے ایڈوانس میں دی ہوئی ہوگی وہ یہاں پر آپ کو لکھی ہوئی نظر آئے گی اور شو ہوگی جیسے ہی آپ اپنے ورکر کو تنخواہ دینے لگیں گے اس کی سیلری سلپ جو ہے کریئٹ کریں گے اور اس کے بعد جہاں پر اس کے پیمنٹ والے آپشن میں آکے اس کی پیمنٹ ایڈ کریں گے کہ آپ نے اس کو کتنی پیسے دینے ہیں تو آپ کے سامنے وہ ساری ڈیل آ جائے گی جو پیسے آپ نے اس کو ایڈوانس میں دیئے ہوئے ہیں وہ والے مائنس کر کے جو باقی بچیں گے وہ آپ اس کو پی کر دیں گے اور اس طرح با آسانی آپ اپنے موبیل سے ہی اپنے سٹاف کی سیلری اس کی اٹیننس جو ہے مینج کر سکتے ہیں اور یہ ریکارڈ اگر آپ کا موبیل انٹرنیٹ سے کنیکٹ ہوتا رہتا ہے تو ڈیٹا کا بیک اپ جو ہے آٹومیٹیکل ہی بنتا رہتا ہے وہ ڈیٹا ضائع نہیں ہوتا دوبارہ کبھی بھی آپ اسی نمبر سے ایک آنڈ بناتے ہیں انٹرنیٹ کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں تو آپ کا ڈیٹا بیک اپ کے ذریعے سے سارا آپ کے موبیل میں واپس آ جائے گا تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئے گی ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اللہ حافظ